نمسکار سواگت آپ سبھی آش یار غدار سی سی ٹی وی میں خید یہ شوٹ آؤٹ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے سرے راہ سرے آم سڑک پر پیدل جا رہی ایک لڑکی پر پیچھے سے حملہ کیا گیا صرفیرے نے بے حد نصدیق سے لڑکی کو گولی مارے نرس پر اٹیک کیے مصری کیا ہے یہ واردات کس سنک کی گواہی دے رہی ہے آئیے کرتے ہیں پتا سرے راہ سرے آم شوٹ آؤٹ سی سی ٹی وی میں خید گولی کانڈ پیچھے سے لڑکی پر حملہ سنکی کی ٹھائے ٹھائے دہشت بھرے وہ نو سیکنڈ سولہ سیکنڈ کا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور اس سولہ سیکنڈ کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دی جیبلپور کا یہ رسل چوک علاقہ ہے سبح کا وقت ہو رہا تھا قریب نو بچ کر دس منٹ گاڑیوں کی آواج آہی دیکھ رہی ہے کچھ لوگ گزر رہے ہیں اس پورے سی سی ٹی وی فوٹیج میں اب سولہ سیکنڈ کی وہ دل دہلا دینے والی تصویر دکھاتے ہیں جب ایک لڑکی پر سرے راہ سرے آم پیچھے سے حملہ ہوا سڑک کے اس طرف ایک لڑکی پیدل جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس بات سے بے خبر کہ اس کے پیچھے کوئی سنکی آ رہا ہے پیلا جیکٹ پہنے ہوئے جو بھاگتا ہوا آتا ہے جس کے نشانے پر یہ لڑکی تھی اس نے لڑکی کو پیچھے سے ایک گولی ماری بے حد نزدیک سے اس ساملے سے لڑکی بدحواس ہو کر گر جاتی ہے اس کے بعد سی سی ٹی وی میں کہہ ہوا کہ یہ صرف ارہ دو اور فائر کرتا ہے اور اس کے بعد دوڑ لگا کر بھاگ جاتا ہے حیرانی دیکھئے کوئی اس آروپی کو پکڑنی کی زہمت تک نہیں اٹھا تھا آخر یہ سنکی ہے کون؟ کس بات کا انتقام لیا گیا؟ لڑکی کو گولی کیوں ماری گئی؟ فوراں گھائے لڑکی کو جبلپور اسپتال لے جایا گیا جس اسپتال میں نرسنگ سٹاف میں لڑکی کام کرتی ہے گھائے لڑکی کا علاج جاری ہے پولس کی مانے تو آروپی کوئی سونی نام کا لڑکا ہے جس سے لڑکی جانتی ہے دونوں پریچت لیکن گولی کی یہ گتھی اب تک گتھی ہی ہے کیا ایک طرفہ پیار میں انتقام کی یہ کہانی ہے؟ آخر کس بات کو لے کر ویواد چل رہا تھا؟ اس گولی کانٹ کا سچ کیا ہے؟ جانچ جاری ہے جبلپور میں پون پٹیل کے ساتھ ویرو رپورٹ، نیوز ایٹین، مدھے پردیش، چھتیز گھا ایک ہوچل خاروباری اپنے ہوٹل سے شام پانچ بجے نکلتا ہے رات قریب آٹھ بجے بیٹے کے کال پر وہ کہتا ہے بیٹا جلد ہی گھر آ جاؤں گا اس کے بعد اس خاروباری کا کہیں کوئی عطا پتہ نہیں چلتا جنگل میں اس کی ملتی ہے لاش، عدھ جلی حالت میں لاش خاروباری کا موبائل غیب تھا؟ آخر موت کی مسٹری کیا ہے؟ مولیس کے ہاتھ کچھ سی سی ٹی بھی فٹیج ضرور لگے ہوچل خاروباری کا قتل جنگل میں عدھ جلی لاش کی مسٹری خاروباری کا موبائل کہاں ہے؟ سی سی ٹی وی میں قید آخری تصویر کیا موبائل میں قید ہے موت کا راز؟ تاریخ پانچ فروری شام کو پانچ بجے کا وقت اسی وقت بلرامپور کے ہوتل خاروباری دھرمیندر کیسری ہوتل سے نکلے اس کے بعد رات کو لگتار گھر والے دھرمیندر سے سمپرک کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہوتل خاروباری دھرمیندر گھر لوٹ کر نہیں آئے بلرامپور کی کوتوالی تھانا پولس غومشدگی کے کیس کی تفتیش کر رہی تھی تب ہی ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی جو ہوش پاختہ کرنے والی تھی ہوچل خاروباری کی لاش سیندر ندی کنارے جنگل میں ملی تھی وہ بھی عدھ جلی حالت میں کیا کسی نے لاش کو جلانے کی کوشش کی تھی؟ آخر موت کی یہ مسٹری کیا ہے؟ ہوتل سے نکلتے وقت اور موبائل سوچ آف ہونے کے بیچ کی پوری کہانی تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ سی سی ٹی وی فٹیج دیکھئے وقت ہو رہا ہے شام کے ساتھ بچ کر آر تیس منہ اس دکان پر لوگوں کی ماں نے تو ہوچل خاروباری دھرمیندر پہنچے جنہوں نے کھالی بوتل مانگی کچھ روپائے بھی اس کے بعد قریب آٹھ بجے خاروباری کی بات بیٹے سے ہوئی تھی تب خاروباری نے یہ کہا تھا وہ جلد ہی لوٹ کر آ رہی ہیں لیکن اس کے بعد پریبار سے کوئی کانٹیکٹ نہیں سات تاریخ کو موت کی خبر لاشو کا ادھجلی حالت میں ملنا کیا کسی نے قتل کے بعد لاشو کو جلانے کی کوشش کی تھی اس کی جانچ جاری ہے آخر موت کی مسٹری کیا ہے چار کلو میٹر دور اس جنگل میں دھرمیندر پہنچا کیسے ایک اور عجیب سی بات یہ ہے کہ موقع بھارتات کے پاس ہوچل قروباری کا موبائل نہیں ملا کیا موبائل میں قید ہے موت کا راز آخر موت کا یہ رہسی کیا ہے پوست موٹم ریپورٹ سے کیس پر چڑھی کئی دھندھلی پرتیں صاف جلد ہی ہو جانے والی ہیں بلرامپور میں سورج گپتہ کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھیے پردیش چھتیز گڑ مجر کی یہ مسٹری بھی حیران کرنے والی ہے جس شخص کا بے رحمی سے قتل کیا گیا اس کی نہ تو کسی کس سے کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی کوئی پاریوارک بیواد سامنے آیا حیرانی یہ بھی کہ قتل کرنے والا عمرتہ کو جانتا بھی نہیں تھا آخر قتل کے پیچھے موٹیف کیا تھا اس قتل میں قید ہے کمنٹ نا جان نا پہچان قتل انجان مردر کی عجب پہلی پتھر سے وحشیپن کی کئی وار صرف خوچل کر مار ڈالا وہ کون تھا یہ قتل جتنا عجیب و گریب تھا اس مرڈر مسٹری کا کھلاسہ اتنا ہی ہوش اڑانے والا بیتل کا ہاتھی نالا علاقہ جس علاقے میں ایک شخص کی لانش ملی پتھر سے وار کر کے کسی نے بڑی بحریمی سے ہتیا کی تھی بیس دین سے اس کیس کی تفتیش چاری تھی تحقیقات میں مرتق کی پہچان تو ہو گئی لیکن پولیس والوں کی سامنے چنوٹی تھی کی آخر کتلی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے مرتق کی شناخت ہوئی مرتق انیل شیر کے بیتل کی نزدیک باچپور گاؤں میں رہتا تھا تفتیش اس بات کی ہوئی کی باچپور سے بیتل انیل کیوں آیا تھا مرتق انیل کی نا تو کسی سے رنجش کی کہانی سامنے آ رہی تھی نہ ہی کسی پاریوارک ویوات کی وجہ سامنے آئی کتلی کی گتھی علچتی جا رہی تھی اس بیچ پولیس کی ہاتھ ایک ایسا سراغ لگا جس سے کھلاسہ ہوا کی قاتل کون ہے اور کتلی کیوں کیا گیا دراصل انیل واردات والدین شراب کی نشی میں دھوت ہو کر ہاتھی نالیس سے نکل رہا تھا تب ہی اس کا ویوات آروپی سے ہوا ویوات سے پہلے کیا ہوا یہ سنیئے دی بی پر کمنٹ اور قتل آروپی نے پوچھتانچ میں پولیس کو یہ بتایا تھا انیل نے اس کی پتنی پر اشلیل کمنٹ کیا تھا اس میں جو آروپی ہے اس کی پتنی سے اس نے کچھ اشلیل تی کا ٹپڑی کر دی تھی اس وجہ سے آویش میں آ کر اس میں پھر یہ ہتھیا کی اس کمنٹ سے آگ ببولہ ہوئے مہیلہ کی پتی نے انیل کی جان ہی لے ہی بیتل میں رشیو نائیڈو کے ساتھ بیرے رپورٹ نیوز ایتین مدھ پتیش چھتیس کر اور اب اہیلمنٹ والے لٹیرو کی لائیو تصویر ہم آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں جن لٹیرو نے ایک آفیس میں دھاوا بولا اس وقت مینیجر آفیس میں اکیلا تھا مرچ پاوڈر سے بدماشوں نے حملہ کیا لیکن باردات کا کلائمیکس حیران کر دینے والا ہے آپ بھی دیکھئے اور راز سے پتہ اٹھ گیا تیس سیکنڈ کے اس سی سی ٹی وی فٹیش کا کلائمیکس ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں اس کے بعد لوٹ کی کوشش کی کہانی سنائیں گے تو کلائمیکس آپ کے سکرین پر ساف نظر آ رہا ہے سلاکھوں میں یہ بدماش ہیں پلس کی گرفت میں رائیپور کی پندری تھانا لاکے میں اس آفیس میں اس وقت فریادی کے ہوش رو گئے تھے جب ہیلمٹ پہنے یہ لٹیرے آفیس میں داخل ہوئے فریادی پر مرچ پاوڈر سے اٹھے کرنے کی کوشش کی تیس سیکنڈ کے اس سی ٹی وی فٹیش میں ساف نظر آ رہا ہے کیسے لوٹ کا پلان بنا کر یہ لٹیرے داخل ہوئے وقت تھا صبح 10 بچ کر 35 منٹ سے 10 بچ کر 45 منٹ کے بیچ گا لوٹ کی کوشش کی گئی لیکن مینجر نے بھی ہار نہیں مانی وہ ان لوٹیروں کا ڈیٹ کر مقابلہ کرتا رہا اور پھر ان سے بچتے بچاتا دوسری دکان میں گیا اور شور مچانے لگا لوٹ کرنے میں لوٹیرے کامیاب نہیں ہوئے لیکن ابھی بھی اس راز سے پردہ اٹھنا باقی تھا یہ لوٹیرے کون ہے تو ان بدماشوں میں سے ایک کا ہیل میچ گر گیا اور موہ پر ڈھکا کپڑا بھی فریادی کو شک ہوا کہیں یہ اس کمپنی میں کام کرنے والا ایکس ملازم انیل ڈونگ رہے تو نہیں اور یہ شک صحیح نکلا سی سی ٹی وی فٹیش کھنگا لے گئے اور دونوں آروپی انیل ڈونگ رے اور پرمین کمار ویدس سراکھوں کے پیچھے پہنچے پورو کرمچاری نہیں یہ سوجی شرچی تھی رائیپور میں یوگل تیواری کے ساتھ بیوری رپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش تیسگر یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا آیا ہے جلد لوٹیں گے بنے رہی ہے موسیقی موسیقی